موسیقی جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار اہتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے جی آئی ٹی سرپراہ ایڈیشنل آئی جی اجاز شاہ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک چھے ملزمان کی گواہی ریکارڈ کر لی ہے مقتول خلیل کے ورسہ کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں چیف جسے سردار جمیم خان نے ساہی وال واقعے کے اینی شاہدین کے بیانات قانونی طریقے سے ریکارڈ نہ کرنے پر جی آئی ٹی سرپراہ کی زخص سردنش کی انہوں نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے عدالتی حکم کو بھی اپنا آفیس سمجھ لیا ہے کبھی آفیس سے باہر بھی نکلے ہیں کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے عدالت نے اس افسار کیا کہ جو کاروائی آپ کرتے ہیں کیا وہ کیس ڈائری میں لکھا جاتا ہے جس کا جی آئی ٹی کے سربراہ کوئی جواب نہ دے سکے چیف جسیس نے سانیا ساہی وال کے لیے ایک ماہ میں جوڈیشل انکوائری کا حکم دیتے ہوئے سیشن جج ساہی وال کو جوڈیشل مجسٹریٹ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہائی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان کلم بند کرنے کا بھی حکم آئین شاہدین کے بیانات 161 کے تحت ریکارڈ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات پندرہ روز تک بلتوی کرتی گئی کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشواد لاہو نیوز پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاتشہ باز خان لاہور ہائی کورٹ نے سانیہ سائی وال کی جوڈیشل انکواری کروانے کا حکم دیا ہے اور چیف جسس نے سیشن جج کو ایک ماہ میں جوڈیشل انکواری مکمل کریں گے اور چیف جسس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت بھی کی اور جی ایٹی سربراہ اجاز شاہ اور مقتول خلیل اور زیشان کے فیملی میمبرز عدالت میں پیش ہوئے چیف جسس نے جی ایٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر برہمی کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ ذمہ دار افسر ہیں لیکن عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا اور اینی شاہدین کے بیانات کلم بند کیوں نہیں کیے گئے اور اس لیے ہائی کورٹ کے حکم پر بھی عمل نہیں کرتے آپ کو لسٹ دی تھی لیکن آپ نے ایک بھی اینی شاہد کا بیان کلم بند نہیں کیا جسس سردار شمیم نے جی ایٹی سربراہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس زاری کیا جائے اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کوٹ کا اوڈر ہے اور اپنی افسری نہ دکھائیں دفتر سے باہر نکل کر تفتیش کی ہے آپ نے یہ بھی انہوں نے سوال کیا اور جی ایٹی سربراہ ایڈیشنل آئی جی اجاز شاہ نے جوائنٹ انویسٹیکیشن ریپورٹ جی ایٹی جو ریپورٹ تھی عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک چھ ملزمان کی گواہی جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے اور مقتول خلیل کے ورسہ کے بیان بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں چیف جسس سردار شمیم خان نے سانیہ سائیوال کے واقعے کے اینی شاہدین کے بیانات قانونی طریقے سے ریکارڈ نہ کرنے پر جی ایٹی سربراہ کی سخت سرزنش بھی کی انہوں نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے عدالتی حکم کو بھی اپنا آفس سمجھ لیا ہے عدالت نے استفسار بھی کیا کہ جو کاروائی آپ کرتے ہیں کیا وہ کسی ڈائنی میں لکھا جاتا ہے جس کا جی ایٹی کے سربراہ کوئی جواب نہ دے سکے چیف جسس نے وفاقی حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ حکومت یوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے یا نہیں وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ جب تک جی ایٹی کی حتمی ریپورٹ نہیں آتی یوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دے سکتے سانیہ سائیوال کے مقتول خلیل کے لوہاہکین اور عزیشان کا بھائی عدشان مدالت میں بھی پیش ہوئے اور جی ایٹی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا احتشام نے میڈیا سے گفتگو بھی کی جو آپ تھوڑی در پہلے سن رہے تھے اور جی ایٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے انہوں نے موقف دیا اور زیشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی کھری دی اور ہائی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان کلم بند کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اینی شاہدین کے بیانات 161 کے تحت ریکارڈ کرنے کا حکم بھی سادر فرمایا ہے اور سماعت جو ہے وہ پندرہ روز تک ملتوی کر دی گئی ہے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے اور اب تک حکومت کی جانب سے جو بھی اقتماعت اٹھائے گئے ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے کچھ دیکھر بھی بڑے اہم ترین موضوعات ہیں جن میں سب سے بڑھ کر مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کی زمان پر رہائی کا آرڈر بھی دیا گیا ہے اس پر بھی ہم پروگرام کے کچھ حصوں میں بات کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے وعید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوان کیسل صاحب موجود ہیں تیریکن صاحب سے وعید صاحب نون سے فرہاد علی شاہ صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ مہرے قانون ہیں اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسلم گل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سب سے پہلے گل صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سانیہ سائی وال بہت بڑا ٹیسٹ کیس نہیں بن گیا حکومت کے لیے اور اب تک آپ دیکھیں کہ جوڈیشل انکواری ہی کی طرف بات گئی اس پر حمزہ صاحب سے بھی ہم نے بات کی سی تفصیلی وہ بھی میں چاہوں گا کچھ دیر بعد آپ کو سنواؤں کہ حمزہ صاحب نے ہم نے کیا پوچھا تھا اور انہوں نے اس کا جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے جواب کیا دیا تھا اور پارلیمنٹ میں بھی نون کی جانب سے جوڈیشل انکواری کا بارہاک آ گیا پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آپ جوڈیشل انکواری کروائیں حکومت اگر جوڈیشل انکواری کی طرف چلے جاتی تو بڑا آسان حکومت کے لیے ہو جاتا اور جو اب تک کی صبح کی ہوئی شاید اس سے بچ جاتے ہیں اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نوائندہ سپیشل کارسپونڈڈ ہیں بہت شکریہ اشفاق میں جاننا چاہوں گا آپ سے کیا صورتحال تھی آج اور جوڈیشل انکواری کا آرڈر دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے جی شکریہ اشفاق صاحب آج جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم حان اور جسٹس صداقت علی حان پر مجتمل دو رکنی بینچ نے سانیہ ساہی وال سے متعلق کیس کی سماعت کی تو سب سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جی ایٹی کے سربراہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے عدالتی حکم کے باوجود جو اب تک کیوں نہیں آنی شاہدین کے بیانات کلمن کیے اس کی وجہ بتائیں اور تیزن ساری کورٹ پر لے کر آئیں جس پر جی ایٹی کے سربراہ برگیڈی ریٹائری زادشاہ اس معاملے پر عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اور نہ ہی انہوں نے عدالتی حکمات پر عمل درامت کیا جس پر اس موقع پر زیشان کے بھائی احتشام کے جو وکیل ہیں فرحاد علی شاہ صاحب انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے پر جوڈیشل انکوئری کروائیں کیونکہ جی ایٹی جو تفتیش کر رہی ہے اس میں مقبول زیشان کے بھائی احتشام اور اینی شاہدین کے بیانات کلمن نہیں کر رہی جس سے حقائق کو سامنے نہیں لے جا سکے گا جس پر چیم جسٹیس لاہور ہائی کورڈ نے فوری طور پر سانیہ ساہی وال کی جوڈیشل انکوئری کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا چیم جسٹیس نے کہ سیشن جا ساہی وال ایک مہینے کے اندر اندر متلکہ مجسٹریٹ سے انکوئری کروائیں اور اس کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے جسٹیس صداقت علی ہان نے یہ اس تفسار کیا کہ کیا اینی شاہدین ان کے بیانات ایک دفعہ ایک سو اکسٹر کی تحت کلمن کیے گئے تو سرکارکوی وکیل نے بتایا کہ ابھی دفعہ ایک سو اکسٹر کی تحت بیانات کلمن نہیں کیے گے جس پر انہوں نے بھی دی آئی ڈی کے سربراہ پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں آپ نے عدالتی حقام مارک کو بھی اپنے افسری انداز میں چلانا ہے تو یہاں پر نہ آئیں اس موقع پر اڈیشنل پرسیکوٹر جنرل پنجاب عبدالسمد نے عدالت سے یہ کہا کہ اس معاملے پر عدالتی حکمر منوان عمل ہوگا ایک موقع میں اور دے دیں جس پر چیم جسٹس نے جی آئی ڈی کو تمام اینی شاہدین کے بیانات دفعہ ایک سو اکسٹر کے تحت کلمن کرنے کا حکم دے دیا اور اس موقع پر فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ کہا کہ مقتول دشان کے بھائی احتشام شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں جی آئی ڈی کو بیان کلمن کروانا چاہتے ہیں لیکن جی آئی ڈی ان کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے جس سے سانے ساہی وال کے حقائق منظریاں پر نہ آنے کا حدشہ ہے جس پر چیم جسٹس نے جو جی آئی ڈی کے سربرا سے ان پر بھرمی کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ آپ نے عدالتی حکمات پر منوان عمل کیوں نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے جس پر اڈیشنل پرسیکوٹر جنرل پنجاب نے عدالت سے یہ صدا کی کہ عدالتی حکمات منوان عمل ہوگا اور اس حوالے سے کچھ محلہ دی جائے تاہم اس موقع پر جو اڈیشنل آٹورین جنرل پاکستان تھے اشتہا کے مدہان انہوں نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے سے متعلق عدالت کو یہ بتایا کہ اس معاملے پر جی آئی ٹی اپنی کاروائی کر رہی ہے جب تک جی آئی ٹی کے حتمی رپورڈ نہیں آتی وفا کی حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنا جوڈیشل انکویری کروا رہے ہیں اور جوڈیشل انکویری تیس رواز میں مکمل ہوگی اور حا 성ب سے جو اہم نقطہ تھا فحاظ صاحب وہ یہ تھا کہ جوڈیشل انکویری کی ریپورڈ کو ٹرائل کوڈ جو ہے وہ عدالتی رکورڈ کا حصہ بنا سکے گی جبکہ جنرسٹیس نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی جو ریپورڈ ہوگی اس کو ٹرائل کوڈ رکورڈ کا حصہ نہیں بنا سکے گی اسی لیے جوڈیشل انکویری اس میں ضروری ہے تو اب تیس دن کا ٹائم گیا گیا ہے دلکہ میجیسٹیٹ کو تاکہ وہ سانے صاحب وال کی اثر نو تحقیقات کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کرے اور جو فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ ہے ان کی ہی درخواست پر انہوں نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ عدالت اس معاملے کو ڈسپوز آف نہ کرے جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی عدالت اپنی کاروئی جاری رکھے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے مزید کاروئی پندرہ روز کے لیے ملتوی کر دی اور اب اس معاملے پر دو طرح سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں جی آئی ٹی اپنے طور پر کاروئی کرتی رہے گی لیکن دوسری جانبی جوڈیشل انکواری ہوگی یہ ہمارے ساتھ شفاق صاحب تھے اچھا میں اب یہ ساری صورتحال جو ہے گل صاحب میں آپ سے یہ جاننا جا رہا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا اور آپ نے وہ فرنزک ریپورٹ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں کہا گیا کہ بہت ساری جگہوں پہ ردو بدل کرنے کی کوشش کی گئی بہت سارے معاملات بڑی ڈیٹیل فرنزک کی طرف سے بھی یہ ریپورٹ آئی تو کیا ٹیک ہے آپ کا سانیہ سائی وال کی حوالے سے گل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح سے سانیہ سائی وال کے اوپر بے شمار آپ نے اس کے اوپر پروگرام کیے پوری قوم کی جو ہے وہ رنج اور غم کے اندر سانیہ سائی وال کی وجہ سے ڈوب گئی اور اسمبلی کے فلور کے اوپر بات ہوئی اوپوزیشن نے بات کی ہر طرف سے بات ہوئی لیکن ڈیف ہس سے اس کیس کو خراب کرنے کے اندر بزاتے خود جو ہے وہ حکوم اور جیو شامل رہی دیکھئے بات یہ ہے کہ بڑا ایک سمپل سی بات ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ریاستی ادارے سے جو کچھ بھی ہوا خواہ وہ ایک غلطی کی بنات کی اوپر ہوا یا انہوں نے جان بوجھ کر کیا یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر حکومتی سطح کے اوپر ایک مضبوط انکواری کمیٹی بنتی کہ جو یہ چیز سامنے لے کر آئی کہ کہاں پر سکم ہے کہ آیا کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نہ ہو لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کا پہلی بات تو یہ کہ فرانزک لیب کو پہلے تو یہ اسلا دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جس سے گول یہ جو ہے نکلی دوسرا کوئی اسلا ان کو دے دیا گیا اور ترہ ترہ کے ہیلے بھانے کیے گئے اور ہر دفعہ ان کی سپورٹ کے نہ صرف جو کرنے والے جو کچھ ادارہ تو جو تھا ملبس تھا یا جو بھی ہوا تھا وہ تو تھے ہی تھے لیکن بدقسمتی اس سے بڑھ کر یہ تھی کہ حکومت ہر دفعہ سپورٹ کے اندر آئی اور اس نے ہر دفعہ بیان داغنے کوشش کی اب دیکھئے دو معاملات تو پوری قوم کے سامنے ہے کہ جہاں پر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اپنے چیپ منسٹر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے گھر جائیں چاہیے تو یہ تھا کہ پرائیم منسٹر اگر چلے جاتے تو بہت اچھا ہو جاتا کہ یہ وہ نہیں گئے تو انہوں نے چیپ منسٹر صاحب کو کہا کہ وہ ان گھر جائیں اور جا کر ان کے تازیت کریں اور وہ اگر جوڈیشل کمیشن کا لوائکین کہتے ہیں جو کہ ان کا ڈیپس سے مطالبہ تھا تو وہ بھی پورا کر دے لیکن کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اسی شام کو جو ہے وہ اسلام آباد چلے جاتے ہیں چیپ منسٹر صاحب آ کر بھی ان کے گھر نہیں جاتے آج تک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا بلکہ ہیلے بہانے لگائے جاتے آخر کار میں سمجھتا ہوں کہ جو کام حکومتوں کا ہوا کرتا ہے یہ بار بار یہ ابھی پھر میں جب بات کروں گا تو یک دم یہ مارڈل ٹاؤن کو لے آئیں گے لیکن مارڈل ٹاؤن کے اندر اور اس کے اندر فرق یہ ہے میں کسی طور کے اوپر بھی اس ثانیہ کی حمایت نہیں کرتا قابل مضمت وہ بھی ثانیہ ہے یہ بھی ہے قابل افسوس وہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن اس کے اندر بیسک فرق یہ تھا کہ وہاں پر تو چوبیس گھنٹے دونوں طرف سے کہیں ایٹ اور پتھر چل رہے ہیں کہیں پر پولیس اور جو مقامی لوگ وہاں پر کٹھے ہوئے ہیں آپس میں وہ گھتھم گھتھا تھے لیکن یہاں پر تو کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن اکراس فائر ادھر سے ہوا ہی نہیں احکامات رہے ہیں وہ شباز شیل صاحب نے جو ہے وہ جاری کر دی ہے یہاں پر یہ جو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم دو کروڑ رپیہ جو ہے وہ انوائی قیم کو دیں گے بچوں کی مدد کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اچھے سکولوں میں بچوں کی تعلیمی اخراجات اٹھائے گے تو یہ سب کس نے کرنا تھا میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے بھی بڑھ کر اگر چیم منسٹر یا پرائم منسٹر گھر میں چلے جاتے اور جا کر بچوں کے اوپر دستیں شکت رکھتے تو شاید ان کے زخم اور ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ کی عشق شوئی کیسے کی جا سکتی ہے گل صاحب گل صاحب میں پہلے چاہوں گا جی حکومت کا بجا سے انہوں نے اپنے ایک کیس کو بگاڑ دیا ہے قانونی شکل اس کی بگاڑنے کی بار بار کوشش کی لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ نے اس کے اوپر انیکشن ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن بن گئی ہے تو امید کی جاتے کیا کہ صحیح قائد ہے جوڈیشل انکواری جوڈیشل انکواری جوڈیشل انکواری جوڈیشل انکواری گل صاحب یہ صاحب آل پہ حکومت اب تک آپ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جا سکی پھر آج ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ بڑا آرڈر دیا گیا جوڈیشل انکواری اور پھر یہ ٹرائل کورٹ کے اس کی جو ریپورٹ ہوگی انکواری کی ٹرائل کورٹ میں حصہ بنے گی پروسیڈنگ کا کیا ٹریک ہے آپ کا سانے سائی وال کے حوالے سے اور حکومت کے کردار کے حوالے سے ساری ایشو پہ گل صاحب میں یہ سمجھ داؤں کہ یہ حکومت کے اندر کوئی جو ہے ایک مسلمان والا یا انسانوں والا ان کے اندر دل ہی نہیں ہے یہ جو واقعہ ہوا اس واقعے پہ پوری پورا پاکستان کے دل جو ہیں وہ خون کے آسر ہو رہے سارا پاکستان دہل گیا تھا ہر فیملی جو تھی وہ پریشام تھی کہ کسی بھی فیملی کو پکڑ دے کسی کے اوپر بھی گولیاں برسائی جا دے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا اس پہ پرائے نسٹر نے کہا چیم نسٹر کو بیجا وہ پول لے کے آسپیٹر چلا گیا زخنی بچوں کے پاس اور پھر اس کے بعد وہ کہتے اچھے جی فیملی کو ملنا ہے پرائے نسٹر کا دل بڑا رو رہا ہے پرائے نسٹر خود ملیں گے اور اگر لوہاکین کہیں گے تو ہم آہ آہ کمیشن بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ابھی تک کیوں نہیں بنا جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے اندر کوئی جنگل کا قانون جو ہے وہ بھی اس طرح کے نہیں ہوتا کہ وہ جنگل میں جو جس کا لاتھی اس کی بہنس اور جو جو مردی جو کرتا تھے مگر یہ ایک بہت بڑا سلم ہے معصوم بچوں کے اوپر ان کو آہ قتل کیا گیا اور دخمی معصوم بچے جو ہیں ان کو دیکھیں جو فوٹیج آئی ہے اس میں پہلے فائرنگ کی گئی پھر اس کو بعد بچے نکال کے پھر فائرنگ کی گئی اور وہ جو جو ٹی ویوں پہ جو فوٹیج آ رہی ہے بچی کی تو تیرہ چلال سال کی بچی ہے اس کا بھی مار دیا تو یہ مقصر یہ تھا کہ بالکل اس کا پروف جو ہے وہ سارا اس کا جو نا اس کو خیب عدم کرنے والی بات ہے جو موقع کا گواہ ہی نہ ہو کیونکہ باقی بچے تو چھوٹے ہیں یہ جو اس پر کمیشن بننا چاہیے یہ تو روز اپنا بیان بدلتے ہیں جے آئی ٹی روز بیان بدلتی رہتی ہے جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے جے آئی ٹی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا یہ تو ان کو انصاف ملنا چاہیے یہ ساری قوم کا ایک آواز ہے پوری قوم پوری قوم کہتی ہے کہ اس پہ انصاف ہونا چاہیے تو اس پہ انصاف ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے دوسری جو تمام پاکستان کے شہری جو ہیں ان کو بھی تحفظ ہو ان کو سزا ہونی چاہیے جس نے بھی فون کیا بچے سے جنہوں نے بھی فائرنگ کی ہے وہ بھی اس کے انچارج سے ان کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا اور اگر نہیں لائے تو پھر یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ذمہ دار یہ ہے چیم رسیپٹ جہاں ذمہ دار ہے پرائمیس پر پاکستان ذمہ دار ہے جو کہتا تھا کہ یہاں پاکستان کے اندر بڑا انصاف ہوگا یہاں پہ پولس کی جو جو ہے وہ فارمز کی جائیں گی یہاں پولس کو کنٹرول میں کیا جائے گا تو کیا کیا گیا یہاں پر یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے جس کو مرضی گولیاں مار دیں جس کے مرضی گھر میں گوز جائیں یہاں تو لائر ایڈر کی صورت آر یہ ہے بکیتیاں چوریاں موبائل جو صورت آرہ دیکھ لیں کہ کسی کی چادر چار دواری جو انا اس کو کوئی محفوظ نہیں اور اور شہر میں مخصوصی طور پر اور اسی طرح باقی جلائے میں گل صاحب وہ آپ کو یاد ہے گل صاحب وہ پہلے آئی جی جو تھے آئی جی مبارک تھے غالبا جو سی ایم سے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے آپ کو یاد ہے تاریخ کے بہت بڑے وہ آئی جی رہے اور آجی آجی میرے ساتھ رہی ہے بات یہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی کمانڈ ہوتی تو یہاں صحیح سی ایم ہوتا تو وہ پھر اس طرح کی حرکت نہ ہوتی جو ہوگی ہو چکی ہے سی ایم یہاں سی ایم مجھے تو لگتا ہے بڑا معصوم ہی ہوگا جو وہاں پھون لے کے وہاں بچوں زخنی بچوں کے پاس چلا گئے جن کے مہاں باپ کو سب کو وہاں گولیاں مار دی گئے میرا حلقہ ہے میں یہاں سے میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے میں وہاں ایک ایک گھر کو جانتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں نے میں تین دن وہاں رہا ہوں کم از کم میں تین دن وہاں پہ رہا ہوں دن رات میں نے جا کے اس فیملی کے بارے میں بھی اور میں نے جا کے وہ آہ زیشان جو ہے شان کی فیملی کے بارے میں میں ایک ایک گھر سے پوچھا اس کی مومنٹ پوچھی ہے مجھے کسی ایک شخص میں نہیں کہا کہ یار یہ مشکروک تھے یا ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی یا کچھ اس طرح کا کوئی ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں ملا جس نے یہ کہا اوکہ یہ دیش گھر تھا یا ان کا مومنٹ ایسی تھی آنا جانا ایسا تھا کر خدا خاص تھا لاہور سے یہ کھاڑی چاہ رہی تھی تو کسی جگہ پہ اتنا لاہور گنجان ہے کسی بھی اشارے پہ ان کو روک کر تو ان کو نکالا جا سکتا تھا ان کو گولیاں مارنے کی کا ضرور جب کراس فائر بھی نہیں ہوا تو پھر کیا اسے پکڑ کے پھر دہشت گھردوں کی آگے لائن لکھ جاتی کہ کہاں ان کی وہ وہ جو ہے سیرا کہاں تک جاتا کیوں ان کو مارا مارنے کا مطلب ہے مدہ غیب کرنے کا اگر وہ کی کی طور پہ ان میں کوئی لائشت گھرد بھی ہوتا تو پھر بھی اس کو پکڑنا چاہیے پکڑ کے اس کو تفیش کر دیں اور تفیش کر کے پھر دیکھتے کہ کہاں پہ یہ بات جاتی ہے تو یہ تو ایکسٹریان بہت بڑی زیادتی ہے اگر یہ زیادتی ہوئی اور اس کا کوئی انساب نہ ہوا تو میں سمجھتا کہ پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ بے کل صاحب میرے ساتھ رہی ہے فراد علی شاہ صاحب کیا آپ کا ٹیک ہے اب تک اور انکواری کے حوالے سے اب تو جوڈیشل انکواری اس پہ ہوگی تو یہ تو بڑا پوزیٹیو سائن ہے لیکن جوڈیشل کمیشن اگر حکومت کی جانب سے بنایا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا آپ کیا سمجھیں؟ لیکن فراد صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اتنا بڑا انسانیت سوز واقعہ تھا کہ جس پہ خون کے آنسو قوم رو رہی ہے مین چیز یہ ہے کہ جو انیس ایک کا اکرنس ہے اور آج جوڈیشل انکواری وہ بھی ہائی کورٹ کے آنریبل ڈی بی کی انٹرونشن سے بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا پوزیٹیو سٹیپ ہے جو آج آنریبل ہائی کورٹ کے موزز جائسہ بانے لیا دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی ہم ڈیمانڈ کیوں کر رہے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آپ دیکھئے انکواری ایکٹ دوزار سترہ میں فیڈل گورنمنٹ کسی بھی پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے از خود یا کسی اگریوڈ کی اپلیکیشن پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کر سکتی تھی لیکن فیڈل گورنمنٹ نے آج تک اس کو اس طریقے سے معاملے کو نہ لیا نہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا دیکھیں یہ ایک پولڈ کا کیس نہیں ہے ایک طرف نہ حق لوگوں کو نہتے لوگوں کو بچوں کو قتل اور زخمی کیا گیا دوسری طرف ایک شریف و نفس آدمی کو اپنی سکن سیف کرنے کے لیے دہشت گرد بنانے کی پورٹنے طوری طرح سے کوشش کی گئی ہے آپ دیکھیں پی ایف ایسے کی رپورٹس آئی ہیں کہ یہ فیک ایویڈنسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں موبائل گاڑی چینج کی ہے اس پہ فائرنگ کی ہے اس کی فائرنگ کیے جانے دیکھیں جی آئی ٹی کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر پی ایف ایسے یہ رپورٹ دے رہی ہے کہ جالی فائرنگ کر کے جھوٹی شادت بنائی جا رہی ہے تو جی آئی کو اس طریقے سے جی آئی ٹی لے کے چال رہی ہے دیکھیں ایپ ایکس اگر سپریم کورٹ انٹرپٹیشن کرتی ہے کہ جتنی دیر سے شادتیں ریکارڈ کی جائیں گی کل کو ان پہ کسی کو سزا نہیں دی جائے گی یہ بلکل آرصف خوصہ صاحب نے ریمارکس کی ہے آرصف خوصہ صاحب کے ریمارکس میں ہیں یہ انٹرپٹیشن ہے ون سکسٹی ون کی اور آج بڑا مزاکہ خیز بات ہوئی کہ جب اجاز شاہ صاحب کو پوچھا گیا میں نے لسٹ ایک پروائیڈ کی تھی ہونربل چیف جسس صاحب کو کہ یہ وہ چشمدید ہیں ڈاکٹر جن کا بیان ریکارڈ کرنا تھا جو بالکل زشان کی گاڑی کے پیچھے ٹریول کر رہے تھے اور وہ اس وقت آج کے دور کا ایک مسیح ہے اس نے کہا کہ مجھے اگر جان بھی دینی پڑی تو میں انصاف کے حق میں شہادت دوں گا نہ کسی نے کسی پولیس پہ فائرنگ کی ہے پولیس پارٹی نے پہلے فائرنگ کی ایک شخص کو قتل کیا اس کے بعد آ کے بات چیت کرنے کے بعد پھر فائرنگ کی بچوں کو نکال کے اور ان لوگوں کو نہتوں کو قتل کر دیا ان کا وان سکسٹی وان کا سٹیٹمنٹ لکھنے کی بجائے دریافتوں میں ان کا سٹیٹمنٹ لکھا گیا جس کا صرف اور صرف مقصد ایک ہے کہ جی آئی ٹی پولیس اپنے پیٹی بند بھائیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے دریافتوں میں لکھا تو وہ تو خانہ پوری ہو گیا وہ خانہ پوری ہو گیا وان سکسٹی وان تو نہ ہوا نا وان سکسٹی وان کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کی ڈیفنیشن میں آتا ہی نہیں ہے نہیں یہ عدالت کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ عدالت کے لئے نہ اس کو علیہ دا لکھا جاتا ہے نہ اس گواہ کو کال کو بلائے جاتا ہے میں آپ ایک چھوٹی سی بات کرنا ریافتوں میں لکھیں گے تو کروس ایکزیمن کیسے کریں گے بریک لینی ہے جی ہمیں بہت شورٹ بریک ایک لیں گے اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر پینل بھی موجود ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے